حضرت امام ابو جوسف رحمت اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہے خلیفہ حرون شید کا دور تھا خلیفہ حرون شید بہت نیک سالب بادشاہ گزرائے مسلمانوں کا ایک دن خلیفہ حرون شید آئے قاضی ابو جوسف کے پاس اور کہنے لگے کہ مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے لوگ نہیں بھیجتے مدرسے خالی پڑھے ہیں مدرسے خالی پڑھے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں وجہ بتائیں کہ طریقہ بتائیں لوگ بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں سکول نہیں ہوتے تھے مدرسے ہوتے تھے مدرسوں اور یہ مزے کی بات میں یہ بتاؤں یہ مدارس کا نظام سکول کا نظام یہ تعلیم کا نظام جو سب سے پہلے شروع کیا وہ اسلام ہے اور اسلامی حکومت ہے اس لگے نظام پہلے کسی ملک میں کسی مذہب ایسا نہیں ہے اب خلیفہ حرون شید نے جس وقت یہ سوال کیا کہا دی ابو جوسف سے کہ لوگ بچوں کو سکول مدرسے میں نہیں بھیجتے کوئی طریقہ بتائیں کہ لوگ بچوں کو بھیجیں کہا دی ابو جوسف رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائے جی اگلے سال جواب دوبار خلیفہ حرون شید کہنے کے کہ جی یہ کیا بات ہوئی سوال میں نے ابھی کیا ہے اور جواب آپ اگلے سال دیں گے انہیں کہا جی سوال کی نویت اور جواب کی بھی نویت ہوتی ہے جیسے سوال ہے ویسا جواب ملے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے قدرت کا کرنا جس طرح آگے عید آنے والی ہے یہ عید کا موقع جب آیا نا تو عید کے موقع پر وہ قاضی ابو جوسف عید کی نماز پڑھاتے تھے خلیفہ آنے والا تھا وزیر مشیر سارے عید گاہ میں جمع ہو گئے اب لوگ اکٹھے ہو کر گئے کہ قاضی صاحب کو لے کر آئے امام کی قدر ہوتی تھی یہاں تو اور ٹکے ٹکے کے گھر سے جہاں جسے دال نہ ملے وہ آ کر امام کے اوپر روپ جھاڑتا ہے بادشاہ وقت آیا کھڑا ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم علماء کو عزت دینا شروع کر دینا اسلام کو غلبہ آ جائنا تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں حالات بدل سکتے ہیں ہوا کیا خلیفہ وقت آ گیا قاضی ابو جوسف نہیں آئے امام صاحب نہیں آئے خلیفہ نے بھیجا جی جاؤ امام صاحب کو لے کر آؤ امام صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں آنا خلیفہ سے کوئی نماز پڑھا دے اس نے کہا یار قاضی صاحب نیک آدمی ہیں بزرگ آدمی ہیں امام وقت ہیں اور پہلا شخص جس نے چیف جسٹس کہلوایا وہ قاضی ابو جوسف ہے قاضی ابو جوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خلیفہ سے کوئی پڑھا لے خلیفہ نے کہا جی مہربانی کریں آپ نماز پڑھیں آپ نیک آدمی ہیں کہہ لے کہ جی اگر مجھے لے کر جانا ہے میں نے نماز پڑھانی ہے نا تو مجھے میں ڈولی میں جاؤں گا پیدل چل کر نہیں جاؤں گا خلیفہ وقت نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے ڈولی بھیج دی اب کون اٹھائے کبھی ڈولی یہ کوہار اٹھیں گے کہلے کہ میں ان کوہاروں کے کندوں پر چڑھ کر نہیں جاؤں گا بھی کون اٹھائے خلیفہ وقت حارون رشید آئے خلیفہ وقت حارون رشید آئے وہ ڈولی اٹھائے پھر میں جاؤں گا اب خلیفہ وقت جب وزیروں نے سنانا وہ تڑپ اٹھے کے خلیفہ وقت یہ مولوی صاحب کو کندوں کے اوپر اٹھائیں وہ نے کہا چھیک ہے اگر خلیفہ وقت مجھے کندوں پر نہیں اٹھا سکتے تو نماز پڑھا لیں خلیفہ کو جب پتہ چلانا کہہ لے گا میں کندوں پر اٹھاؤں گا میں کندوں پر اٹھاؤں گا وہاں سے چلے خلیفہ وقت نے جب آ کر دونی کو کندہ دیا دنیا دیکھ رہی ہے ایک عالم دین کو کندوں پر اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے تو جس وقت وہاں پہنچے نا قاضی ابو جوسف نے نماز پڑھائی سال نہیں گزرا چاند دن گزرے خلیفہ وقت آتا ہے قاضی ابو جوسف کے پاس گفتگو شروع ہوتی ہے خلیفہ وقت کہتا ہے حضرت کمال ہو گئی لوگوں نے مدرسے میں اتنے بچے بیج دیئے وزیروں کے بچے بھی اور امیروں کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں چٹائیوں بچھانے کے لیے نہیں حکومت کے پاس عمارت ختم ہو چکی ہے بچے اتنے مدرس کے اندر آ گئے ہیں تو قاضی ابو جوسف نے فرمایا کہ خلیفہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اس نے کہا جی فوق کیسے کون سے سوال کون سے جواب اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے اب کہتو بچے سکول آتے ہیں ہمارے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے وجہ اس کی کیا ہے اس نے کہا جی آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے اس نے کہا کون سے سوال تو سمجھ آ گیا جواب کیسے دیا اس نے کہا میں اپنے نفس کی خاطر اپنے نفس کی خاطر اپنی ذات کی خاطر میں نے زد نہیں کی تھی کہ مجھے کندھو پر اٹھا کر خلیفہ وقت لے جائے میں فقط یہ بتانا چاہتا تھا اگر حکومت وقت علم کی قدر کرے تو پھر لوگ علم کی طرف آئیں گے آپ نے ایک دفعہ مجھے کندھو پر اٹھایا ایک دفعہ علم کو عزت دی ہے تو دیکھ لو کہ لوگوں کا رخ تعلیم کی طرف ہوا ہے یا نہیں ہوا آج حضراتی صفقار پہلی تو بات یہ ہے مجموعی طور پر علم کی قدر نہیں ہے یہاں پر جائیں جوتیوں کا یہ بورجن باٹا سرویس فلان 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 سٹیلس چوز کے آپ بڑے بڑے پلازے دیکھیں وہاں شورموں کے اندر جوتے سجے ہوئے ہیں لیکن کتابیں اگر جائیں اگر پہلے تو کتابیں ملتی نہیں ہیں اگر ملے بھی تو پھر وہ سڑکوں کے کنارے کے اوپر وہ سٹال لگے ہوتے ہیں اور جس طرح سبزی وغیرہ کے سٹال لگے ہوتے ہیں علم کی کتابوں کے سٹال ایسے لگے ہوتے ہیں یارو جہاں جوتوں کو قدر ملے گی علم کی کتابوں کو قدر نہیں ملے گی تو وہ قوم جوتوں کی حق دار ہوتی ہے وہ علم اور عزت کی حق دار نہیں ہوتی اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے عزت ملی اگر آج ہم بھی علم کو عزت دینا شروع کر دیں تو یقین اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے